اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی تابیس پہننے والے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے جو لوگ تابیس پہنتے ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کی اگر کسی کا شوہر خراب ہو تو عورت کیا کرے اگر شوہر اس سے گالی گلوچ کرتا ہے مار پیٹ اور لڑا جھگڑا کرتا ہے تو ہر عورت کے سامنے یہ تین راستے ہوتے ہیں بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آپ اس سے آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو تابیس باننے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ حضرت علی نے فرمایا رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے کی فضیلت جو لوگ رات کی بچی ہوئی روٹی کو بیکار سمجھ کر فینک دیتی ہیں وہ اس فرمان کو ضرور سنیں ایک مرتبہ حضرت امام علی رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص رات کی بچی ہوئی روٹی گھر سے باہر فینک رہا تھا بس جیسے ہی حضرت علی نے یہ دیکھا تو آپ قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا یاد رکھنا رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے اور رات کی بچی ہوئی روٹی برکت اور خوشحالی کی زمانت ہوتی ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی وہ کیسے حضرت امام علی نے فرمایا جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تُو نے مجھے خلق کیا اور آج تیرا یہ بندہ جسے تُو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ کھا رہا ہے لیکن افسوس جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی بچا لیتا ہے تو وہ روٹی پوری رات گمزدہ ہوتی ہے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تُو نے مجھے انسان کے لیے خلق تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا اور پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو میرا وعدہ ہے جو یہ ٹھکرائی ہوئی روٹی صبح اٹھ کر کھائے گا وہ برکت اور میری رحمت پائے گا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پر نور برستا ہے اور جب بھی کسی کام کے لیے جاؤ تو سورہ نصر رات کی بچی ہوئی روٹی پر پڑھ کر کھا کر جایا کرو اللہ پاک کے فضل و کرم سے تم کامیابی اور برکت حاصل کرو گے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تابیز باندھنے کے بارے میں تابیز باندھنا کیسا ہے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے پیارے دوستو تابیز بھی ایک طریقہ علاج ہے اور تابیز باندھنا بالکل جائز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تابیز باندھنے ہیں خود صحابہ اکرام بعض دعاوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم یہ دعا پڑھتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں تابیز بنا کر ڈال دیا کرتے تھے اصل میں دوستو جن تابیزوں کے بارے میں حضور پاک نے منع کیا ہے وہ اس طرح کے تابیز تھے جو اس وقت کافروں میں جائز تھے عام تھے اور اس میں کفریات باتیں لکھی ہوتی تھیں ان کو منع کیا گیا ہے حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بعض کلیمات سے دم کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ کلیمات میرے سامنے پیش کرو جب آپ نے ان کلیمات کو سنا تو اجازت دے دی کہ آپ ان سے دم کر سکتے ہو لیکن دوستو جن کلیمات میں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گلتی دیکھتے تھے تو ان سے منع فرماتے تھے تو اگر آپ اس ارادے سے تابیز بانتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اس تابیز کی نہیں یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ ہم بیماری سے بچنے کے لیے دبائیاں وغیرہ یوز کرتے ہیں آپریشن وغیرہ کراتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا دوستو ایسا کچھ نہیں ہے ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے لیکن یہ دبائیاں صرف ایک ذریعہ ہوتی ہیں اور کچھ نہیں اور دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ ہر وہ تابیز جائز ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہو اور کوئی حرام چیز کا استعمال نہ کیا گیا ہو اور کبھی بھی ایسے لوگوں سے تابیز نہ لیں جو حرام کاموں میں مقتلع ہوں ورنہ آپ کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو خراب شوہر مل جائے تو عورت کیا کرے ہر بیوی کے سامنے یہ تین راستے ہوتے ہیں اور ہر عورت ان تین راستوں میں سے ایک راستہ ضرور چنتی ہے اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے اسے وقت نہیں دیتا ہے موبائل ٹی وی دوستوں میں بزی رہتا ہے بیوی کو عزت و پیار نہیں دیتا ہے ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے بینہ گالی گلوچ کے بات ہی نہیں کرتا اور ہر طرف سے اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو ایسی بیوی کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں ان میں سے وہ ایک راستہ ضرور چنتی ہے پہلا راستہ دوستو کچھ بیوی ایمان کی کمزور ہوتی ہیں وہ شوہر کے اس غلط انداز کو دیکھ کر خراب رویے کو دیکھ کر غیر محرم سے رشتہ بنا لیتی ہیں پہلے یہ رشتہ دوستی کا بنتا ہے پھر بعد میں غلط طرف پہنچ جاتا ہے اور یہ سب جب تک کلتا رہتا ہے تب تک کہ یہ رشتہ لوگوں کی نظر میں نہیں آجاتا جب دنیا اور شوہر کی نظر میں یہ رشتہ آجاتا ہے تو شوہر اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر ایسی عورت کہیں کی بھی نہیں رہتی نہ ہی دنیا کی اور نہ آخرت کی دوسرا راستہ دوستو کچھ عورتیں ایمان کی تو مضبوط ہوتی ہیں لیکن حمد کی کمزور ہوتی ہیں اگر ان کا شوہر خراب رویہ رکھتا ہے برے اور غلط انداز سے پیش آتا ہے تو ایسی عورتیں اپنی عزت و عبرو کی تو ہر وقت حفاظت کرتی ہی ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں ایسے لوگ اوپر کے دل سے ہستے ہیں ان کی مسکراہت دکھاوے والی ہوتی ہے یہ عورتیں رسمی زندگی یعنی دکھاوے والی زندگی جیتی ہیں لیکن اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں یہ زندہ لاش بن کر زندگی گزارتی ہیں اور بروز محشر ان کا شوہر اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ وہ اپنی بی بی کے آسوں کا حساب نہ دے دے تیسرا راستہ دوستو یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کی حمد بھی پہاڑ جیسی ہوتی ہے ایسی عورتیں شوہر کا خراب رویہ دیکھ کر کبھی ٹینشن ہی نہیں کرتی بلکہ یہ شوہر کے اس خراب رویہ کو خود کے لیے چیلنج مانتی ہیں اور کس طرح وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کر سکیں یہی سوچتی رہتی ہیں ایسی عورتیں شوہر کے گستے پر انہیں سامنے سے جواب نہیں دیتی اور صبر کرتی ہیں یہ عورتیں شوہر کے ساتھ نرمی اور پیار بھرا رویہ رکھتی ہیں دوستو ایسی عورتیں راتوں میں گھڑھوٹ کے جینے کے بجائے سجدوں میں رونا پسند کرتی ہیں تو دوستو اگر بی بی پہلا راستہ چنتی ہے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ برباد کر لیتی ہے اگر دوسرا راستہ چنتی ہے تو خراب شوہر کی وجہ سے اپنا دل تو جلاتی ہے یہ دنیا میں تو پریشانیاں اٹھاتی ہیں لیکن ان کے دیندار ہونے کی وجہ سے قیامت کے روز اللہ ان کو عجر دے گا اور اگر عورت تیسرا راستہ چنتی ہے تو اللہ ایسی عورتوں کو کامیابی دیتا ہے تو آپ تیسرا راستہ چنیں اللہ پاکہ